اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں آمین سمہ آمین تو ڈیئر سسٹر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم جو نیو لوگ ہیں نیو یوٹیوبر ہیں کہنے کو ہم نیو ہیں لیکن ڈیٹھ سال دو دو سال سے ہم لوگ سب اپنے چینلز چلا رہے ہیں سب اپنے میند کر رہے ہیں تو میں کبھی کبھی کیا روزانہ یہ بات سوچتی ہوں کہ ہم زندگی کا بہترین کام تو کر چکے ہیں مطلب کہنے کا یہ کہ ہماری جتنی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھی جائیں وہ ہماری مطلب میند کا ایک بہترین نمونہ ہوتی ہیں جسے کہنا چاہیے ہم نے خوب میند کر لی اپنی طرف سے جتنی ہم کر سکتے تھے تو ان میں سے ایک بھی جو ہمارا بھی لاگ ہے ایک بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ ہر خواب پورا ہو لیکن اپنی بات نہیں کر رہی اپنی بہت ساری پیاری بہنوں کی بات کر رہی ہوں اپنے ایک دو تین چار لوگ ہیں بھائی لوگ جن کے میں مطلب دیکھتی ہوں ویلاگز دیکھتی ہوں جن کے بس ورنہ میں زیادہ تار میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جنٹس سے دور رہے ہیں مطلب ہم اپنے کام کریں ہمارے جیسے ہمارا گھلو کام میں سارا یعنی کہ ہم گھر باہر اپنا دکھاتی کرتی ہیں کبھی برطند ہو رہی ہیں تو کبھی آٹا گوند رہی ہیں تو کبھی کیا تو کبھی کیا تو اس میں پھر بڑی بیتیاتی بھی ہو جاتی ہے باز ٹائم تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ مرد لوگ ہماری اس پہ بلاگ پہ نہیں آئیں تو زیادہ اچھا ہے بہت اچھا رہتا ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مطلب نہیں وہ نہ ان کے جاؤں اور نہ ہی وہ آئیں لیکن چند ایک ایسے ہیں جو بہت صاف سترہ سا کام کر رہے ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو ہم لوگ میں بھی دیکھ لیتی ہوں باز ٹائم نا تو کہنے کا یہ مطلب تھا اپنی بات سے پھر جاؤں گی سائٹ پہ کہیں چلا جاتا ہے انسان کا ذہن کہ ہر جو بھی نیا بند ہے جس نے سال ڈیٹھ سال ہوا ہے اس کا کام بہت کوالٹی والا ہے بہت کوالٹی والا کام ہے بے شک کسی سسٹر کی ریسپی اٹھا کے دیکھ لو کسی کا بھی لاکھ دیکھ لو کسی کی کوئی ٹپس دیکھ لو ہر کسی نے اتنی یونیک اتنی زبردست چیزیں دی ہوتی ہیں نا کہ میں بیان نہیں کر سکتی ریسپیاں اتنی اچھی شیئر کی ہوتی ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتی تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی کا جسے کہنا چاہیے بہترین کام اپنے دماغ کو یعنی کہ رات کو سو رہے ہیں تو تب بھی وائٹی یاد آ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں تو وائٹی یاد آ رہے ہیں نا کھانا کھا رہے ہیں تو وائٹی یاد آ رہے ہیں نا مطلب یوٹیوب کے بارے میں ہی ہم سوچ رہے ہیں اپنی ویڈیو کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی ویڈیو کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی ایڈیٹنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیسے اس کو درست کریں کیسے کیمرے کو اچھے طریقے سے سیٹ کریں یعنی کہ زندگی کا جسے کہنا چاہیے بہترین کام وہ انہی ڈیٹھ سال میں دو سال میں انسان کرتا ہے جب ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں جب آپ کا کام لوگ دیکھنا شروع کر دیتے تو اس ٹائم پہ اپنے کام میں کوالٹی رکھنا وہ مطلب ایک الگ وہ ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب کام کی اس میں آ جاتی ہے چیز نا اور میں بتا نہیں اپنی بات آپ لوگوں کو سمجھا پا رہی ہوں یعنی مجھے یقین ہے آپ میری بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتی ہوں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ نیو لوگوں کا کام بہت زبردست ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے میں اپنے ہر اپنی ویڈیو پہ آنے والے بندے اور میرے سے ریلیٹیڈ جتنے میرے یوٹیوب فرینڈز ہیں میں ان سب کے کام کو بہت زیادہ انجوائی کرتی ہوں اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو دیکھتی ہوں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے اگر میں آپ کی ویڈیو پہ آتی ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کبھی بھی میرے پہ یقین رکھئے گا کہ میں نے کبھی ایسے یوں ہی بس چند سیکنڈ میں آگے پیچھے کر کے ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی میں پوری طرح سے آپ سے واقف ہوں گی اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے ساتھ بھی اسی طرح ہے تو ایک ہوتا ہے کام میں کسی کے کام کو دیکھنا اور پھر اس کی باتیں سننا یا اس کی روٹین دیکھنا کہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے ہمیں لط لگ جاتی ہے اسی طرح سے ہم بھی تو دیکھیں کچھ ہماری پرانی بہنیں جو کام کر رہی ہیں جن سے ہم تاثر ہو کے کام شروع کی ہے تو اگر ہم انہیں دو دن نہ دیکھیں تو تیسرے دن تو ضرور ان کو ڈونڈ ڈھانڈ کے ادھر ادھر سے نکال کے ہم دیکھتے ہیں بھلا آپ بھی آگے کیا کیا ہوگا نا کیا 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 ہوگا نا تو علاق بیسیک ہوتے کیا ہیں علاق یہی ہوتے ہیں کہ جیسے پرانے وقتوں میں یا کچھ اب بھی پیچھے تھوڑا سا ماضی میں چلے جاؤ تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے ایک دوسرے کے پاس کبھی کچھن میں بیٹھ گئے آس پروز کی بات کر رہی ہوں فیملی فرینڈز کی بات کر رہی ہوں اپنی کزنز کے گھر کی بات کر رہی ہوں کہ ہم جاتے تھے کبھی کچھن میں بیٹھے کبھی یعنی کہ ان کی ڈرائنڈ روم میں بیٹھے کہ ہی مطلب ان کے بیڈ روم میں بیٹھے تو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے نا کہ اس نے کیسے سجایا ہوئے کیسے سمارا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے نا تو بیسیک یہی چیز بھی لا گئے یہ لیگل طریقے سے ایک دوسرے کو مطلب گھار میں بلانے والی بات ہے جیسے میں نے آپ کو دعوت دیا میرے گھر آئے اور آپ نے میری روٹین دیکھ لی نا تو یہ وہی والی یعنی یہ چیز ہے پہلے زمانوں میں اس طرح سے جاتے تھے آج کل کے دور میں نیٹ کے سریعے سے جاتے ہیں سوری ڈیئر سسٹر یہ یہاں پہ کام ہو رہے تو میرے گھر کے قریب قریب بھی تو آپ لوگوں کو آوازیں ڈسٹرب کر رہی ہوں گی تو آئیم سو سوری لیکن آپ میں ریکارڈنگ دوبارہ بلکل بھی نہیں کروں گی آوازیں جو ہے نا کبھی کبھی انسان کی وہ سارا متاثر کر دیتی ہیں چیزوں کو نا خیر یہاں پہ میں اپنی بات سے اب بلکل میرا جو موٹ تھا جو میں آپ سے بات کرنا چاہتے کی اس سے ہٹ گیا تو یہ میں نے فریش جوز پنایا ایمان فاطمہ کے لیے اور اپنے لیے اور میں نے اس میں کیلے زیادہ ایڈ کر لیے تاکہ کیلہ ایمان فاطمہ اچھے طریقے سے اس کے وہ کھا سکے کھا نہیں سکتی چلو مطلب بچے نینہ کرتے تو اس طریقے سے انہیں یہ کہہ گئے کہ یہ آئس کریم ہے بیٹا ہے اس کو چمچ سے بھی آپ کھا سکتے ہو تھوڑی دیر سے فریج میں رکھا تو یہ بلکل جیسے آئس کریم ہی بن جاتی ہے نا جوسنا تو اس سے یہ ہے کہ بچے چمچ کے ذریعے سے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں طاقتوار چیزیں جو ہے نا اندر چلی جاتی ہیں تو میرے گھر آئے ہوئے تھے یہ نیک گلاس آج کل تو آپ کو بتا ہے لاکڈون کے وجہ سے بلکل کوئی باہر نہیں جاتا نا ہی شاپنگ کرتے ہیں تو جب بھی گھر میں کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو وہ بڑی ہی دل کو پیاری لگتی ہے نا تو آج یہ جوسر چلتے چلتے نیچے زمین پہ بس گرتے گرتے رہ گیا ہے میرے سے میرا دھیان جو ہے نا وہ ویڈیو کی طرف تھا